مسلمان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے بائی کسی دوسرے مسلمان بائی سے غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کیجئے اسے چھوڑ دیجئے اسے معاف کر دیجئے اگر آج آپ درگزر کریں گے نا تو کل اللہ تعالی روزِ محشر آپ کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گے اگر آج آپ نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا نا تو کل اللہ تعالی روزِ محشر آپ کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا میرے بھائیوں دیکھنے میں بڑی چھوٹیوں ڈباتیں ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا وزن ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ آقا رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے ایک مالدار شخص کو لائے جائے گا رب تعالی اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تُو نے اس سے کیا کیا تو وہ مالدار شخص فرمایا گا یا اللہ تُو نے مجھے مال دیا تھا میں اس سے تجارت کرتا تھا میں لوگوں کو سامان بیچتا تھا میں تنگ دستوں سے درگزر کرتا تھا اور جو مالدار تھے اگر وہ جو میں مال انہیں بیچتا تھا اس کے عوض وہ مجھے اگر رقم دینے میں تاخیر کرتے تو میں انہیں مولت دے دیتا تھا کیا اللہ میں ان سے درگزر کرتا تھا تُو جانتا ہے تو رب تعالی فرمائے گا اے میرے فرشتو اسے انام اور اکرام کے ساتھ جنت میں لے جاؤ اس نے میرے بندوں کے ساتھ درگزر کیا آج میں اس سے درگزر کرتا ہوں اس کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہوں ذرا گور کیجئے اس مالدار شخص کے پاس اس مالدار شخص کا دامن نیکیوں سے خالی ہے حسنات سے آری ہے راتوں کا قیام نہیں دنوں کا سیام نہیں اب میں اور آپ اس جگہ ہوں تو ہم تو فوراً ہی کہہ دیں گے کہ ایسے شخص کا جنت میں کیا کہوں لیکن رب تعالیٰ اسے انام اور اکرام کے ساتھ اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لے جانے کا حکم دے رہا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق سے درگزر کیا ہے آج اللہ نے اس کی غلطیوں سے درگزر کیا ہے وہ لوگوں کے کھوٹے پیسے قبول کر لیتا تھا آج اللہ تعالیٰ نے اس کے کھوٹے عمال قبول کیا ہے موسیقی